آپ سابتا فاٹا کی بات کر لیں ہم نے ان سے وعدہ کیا ہم نے ترمیم کی اپنے وعدہ کیا کہ آپ کو مسائل بہیہ کیے جائیں گے آپ کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر حکومت دیے جائیں گے ان کے برابر آپ تو کیا جائے گا سڑکیں بنیں گی کالج بنیں گے ایورسٹیم بنیں گی اسپتال بنیں گے آج ہم ان کو عزت بھی دینے سے قاسد ہیں آج ہم ان کو دہشنگر سمجھتے ہیں آج ہم ان کی بات سننے سے انکار کرتے ہیں کیا ان کا حق نہیں تھا چھ سال گزر گئے یہ پی ٹی آئی یہ مسلمی نون یا یہ پیوز بارٹی کی بات نہیں ہے سب نے دوہزار اٹھانہ کی آئینی ترمیم میں وعدہ ہوا تھا کہ این ایف سی کے ایوارڈ کا تین فیصد حصہ جو ہے تین فیصد حصہ وہ سامتہ فٹا کے لئے خرچ کیا جائے گا آپ یقین کریں اس کا دسوں حصہ بھی خرچ نہیں ہوا حکومتیں سب کی رہی ہیں تو پھر آپ یہ توقع رکھیں گے وہ بات بھی نہ کر سکیں ہم ان کو بات کرنے کی اجازت بھی نہ دیں یہ بڑی مشکل باتیں ہیں آج ہمیں وہ سوچ چاہیے جو اس ملک میں اتفاق پیدا کر سکیں یہ ملک نفاق سے نہیں چلے گا آج حکمرانوں اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے بڑھتا جا رہا ہے حکمران عوام کے آواز سننے کو تیار دیں گے آج جو اس ملک کے صاحب اختیار ہیں صاحب اختیار ہیں یہ آج ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے اندر جو یہ خلیج ہے جو یہ نفاق ہے اس کو دور کریں ورنہ آپ آگے نہیں کر سکیں گے جن کرسی ور آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کی نہیں ہیں ان کرسیوں میں کچھ بھی نہیں ہے نہ یہ ملک کو بھی دے سکیں گے نہ عوام کو بھی دے سکیں گے آج آپ کو سوچ چاہیے آپ کو صلاحیت چاہیے آپ کو قابلیت چاہیے جو اس ملک کے مسائل حل کر سکیں کوئی نظر نہیں آتی میری سارے زندگی 35 سال اس حیصل میں ہو گئے میں جماعتوں کو بھی جانتا ہوں اور افراد کو بھی جانتا ہوں ہم ایک بہتر سوچ کے ساتھ ہے میں نے 35 سال اس جماعت میں گزارے ہیں میری کوئی اختلاف کوئی نراضی اس جماعت سے نہیں ہے جو کچھ اس جماعت نے کیا نہیں کیا میں قیسے دار ہوں اچھا کیا گرا کیا ہم سب کی ذبہ داری تھی نیتی سے کام کیا انسان ہے گرتی میں بھی ہوگی لیکن ملک جماعت اس وقت چلتی ہے جب اس ملک کا نظام چلے گا اس ملک کا نظام آئین کے بغیر نہیں چل سکتا یہ آج یہ وقت کی بنیادی کا بنیادی پیغام ہے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آج اس ملک کو آگے بڑھانے کا صرف ایک راستہ ہے کہ ملک کو نظام پر آئین کے بطابق کرے گا اور کوئی راستہ نہیں ان سے لوگ پوچھتے جی اسٹیبلشمنٹ یہاں جماعتیں اسٹیبلشمنٹ بڑھاتی ہیں میں نے کہا یار ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں چھوڑ گئے آئیں گے آج اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کہیں فوج کہیں اس ملک کا حصہ ہے تجھے کسی کے دیگت میں شبہ نہیں فوج ایک ادارہ ہے اس سے کسی کا اصلاف نہیں ہو سکتا لیکن ملک میں ایک آئین نہیں جب فوج اسٹیبلشمنٹ آئین کے بطابق ہوگی ہم اس کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ممکن نہیں ہے کہ ہم آئین کو ایک طرف کر دیں اور ہم ملچنانا شروع کر دیں یہ باتیں ممکن نہیں ہیں یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں پڑھیں گی ہم سب کی عزت ہم سب کا بکار ہم سب کی ترقی صرف آئین کے راستے پر ہے اس سے آپ ہٹیں گے آپ کو نقصان ہوگا یہ تاریخ کا سبق ہے ہماری اپنی تاریخ ستر سال کا سبق آپ کے سامنے ہے تو آج عوام پاکستان کا صرف ایک بقصد ہے کہ ملک عوام کی بات ہو ملک کی ترقی کی بات ہو ملک کے اندر آئین کی بات ہو یہ آئین کے علامہ کوئی راستہ نہیں ہے اگر آپ اس راستے سے ہٹیں گے یہ ملک آگے نہیں چل سکے آج بارہ اکتوبر ہے آج سے پنچیس سال پہلے اس ملک میں جمہوری حکومت کو ہٹایا گیا تھا تیارہ سازش کیس بنا تھا میں خود اس کیس کے در ملوز تھا کیا اس کیس کی کو حقیقت تھی پچیس سال آج بورے ہو گئے کیا اس کے بعد حکومت آئی جو عمریت آئی یوسفل کو کچھ دیا یہ جب ہم نے بھی جو صدق بوری تھی ہم آج تک کٹ رہے جو کچھ امغانستان میں ہوا جو قبائلی علاقے میں ہوا اس کی ایک لمبی تاریخ ہے آج ہم جو اگردی ہم نے وہاں پر کی تھی ہم آج بلکو کٹ رہے ہیں ہم نے ہزاروں شہید پاکستانی شہید ہوئے افواج بلسللہ افواج کے جوان شہید ہوئے سیویلین شہید ہوئے ہم نے ضرب عظم کیا اور ہم نے وقتی طور پر وہ چھڑکارہ حاصل کیا آج وہ خرابی ہیں پھر یہاں پر موجود ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ آئین سے دھراف ہے جب آپ آئین کے راستے پر نہیں چلیں گے تو پھر ملک آگے نہیں چلتا ہم نے وہ عمریت کے دور بھی دیکھیں ہم ہر دفعہ ایک نیا موڈل لے کر آ جاتے ہیں کبھی ہائیبرٹ ہوتا ہے کبھی ہائیبرٹ پلس ہوتا ہے ہمیں مجھے عوام پاکستان کو ہر موڈل قبول ہے اگر وہ آئین کے دارے کے اندر ہو آپ آئین سے باہر جائیں گے نقصان ملکہ ہو یہ وہ منیادی باتیں ہیں یہ وہ پیغام ہے جو یہ جماعت لے کر آج میدان میں آئی ہیں ہم اقتدار براہ اقتدار کی بات نہیں کرتے ہیں ہم کرسیو کی بندر بنٹھی بات نہیں کرتے آج آپ کے سامنے آئینی ترامین کی بات ہو رہی ہے کیا اس لئے solve نہیں کہا ہے کہ آئینی ترامین کریں آپ دو مہینے پہلے بھی حکومت میں تھے اس وقت آئینی ترامین آپ کو یاد نہیں آئی پہلے بھی ایک حکومت تھی اس کو آئینی ترامین آئینی ترامین آئین آج کونسی مجبوری ہے کہ ہم آئینی ترامین کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایک ایسی صدی میں یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور آپ پاکستان کی عوام کو وہ ترمیم دکھانا دی چاہتے ہیں آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین ایک باہدہ ہوتا ہے عوام اور حکومت کے ترمیان کس کے مطابق یہ ملچ چلے گا یہ آپ کے حقوق ہوں گے یہ نظام ہوگا آج اس ملک میں یہ حکمران ہیں اس آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے عوام کو ترمیم دکھانا نہیں چاہتے ہیں ترمیم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں جو چوری شدہ کرشیوں پر بیٹھے ہیں تو کس طرح ملچ چلے گا؟ یہ میں سے سبجھا دیں اس ملک کا بزرازم کھڑے اگر سبجھائیں کہ میں ملک کیسے چلاؤں گا؟ کیا میں دارالحکومت بند کر کے ملک چلاؤں گا؟ کٹینل کھڑے کر کے ملک چلاؤں گا؟ سڑکے کاٹ کے ملک چلاؤں گا؟ میں رات کے زیرے میں آئینی ترمیم کر کے ملک چلاؤں گا؟ یہ بدنصیبی کی بات ہے یا نہیں ہے کہ آج سے دو ہفتے پہلے اس ملک کی قومی سینلی بھی سینٹ بھی کا بینامی سارا دن ساری رات بیٹھے رہے کہ ہم آج آئینی ترمیم کر کے اٹھیں گے وہ آئینی ترمیم جو ان میں سے کسی نے نہیں پڑی ہوئی تھی اس سے بڑی بدنصیبی کسی ملک کی کیا ہوگی؟ چوبیس کروڑ کا ملک ہے اس کے نام میں آپ دمائیں تھے آئینی ترمیم کرنے میں دلے ہوئے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے یہ تو بلانا فضل نمان صاحب کو دمائیں تھے کہ کم از کم اس آئینی ترمیم کو تو روکا انہوں نے اگر وہ اس دن کون تھی جمہوریت رہے ہیں؟ کہاں ہیں جمہوری قدرے؟ کہاں ہیں اخلاقی قدرے؟ کہاں ہیں پارلیمانی قدرے؟ کہاں گیا ملک کا نظام؟ آپ نے سب کچھ اس ملک میں اقتدار مقربان کر دیا اقتدار سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے ہیں سپاہ بھی بہت سے لوگ آتے رہیں گے دیکھیں انہوں نے ملک کیلئے کیا کیا؟ سیاست ملک سے لینے کا کام نہیں ہوتا سیاست ملک کو دینے کا کام ہوتا ہے آج پاہستان عوام یہ بات کرتی ہے ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ملک کو کچھ دے سکے ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو سیاست اور ملک سے کچھ لے کر اپنے حالات کو بہتر کر لے لیکن ملک کی حالات فراب ہوتی جائیں گے یہ مقصد ہے جماعت کا آج میں مسائل کے بات کروں تو مسائل کے ایک لمبی فیرست ہے آپ ادرات ان کو جانتے ہیں ان کو محسوس کرتے ہیں ہر باکستانی آج تکلیف میں ہے کیا اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے کوئی کام ہو رہا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا مجھے یہ پانچ حکومتیں ملک کے اندر ہیں کوئی حکومت ایک پالیسی دکھا دے ایک قانون دکھا دے جو اس نے عوام کی فلا کے لئے کیا ہو اس سے پرسی کے حکومتیں تھی مجھے ان میں سے کوئی پالیسی دکھا دے کہ آپ نے کوئی ملک کے لئے بات کی ہو کر قانون بنایا ہو یہ اس طرح تو نظام کبھی نہیں چل پائے گا اس طرح تو ملک کبھی بہتر نہیں ہوں گا ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں نوجوان کا ایک ملک سے بائیوز ہوتا جا رہا ہے کیا آپ نے سوچا ہے اس بارے میں کہ اس کی کیا مشکلات ہیں نوجوان کی مشکل عزت کی ہے اظہار رائے کے حق کی ہے روزگار کی بواقع کی ہے تعلیم کی ہے کارمار کی بواقع کی یہ دنیا کا ہر نوجوان چاہتا ہے یہی پاکستان کا نوجوان بھی چاہتا ہے کہ حکومت دیکھو پالیسی بنائی ہے اس کو یہ حق مہیا کرنے کے لیے آپ نے تو دو کروڑ سانٹھ لاکھ بچوں سے لا بروائی جو پڑھتی ہے جو کارم نوجوان ہوں گے جو انپڑھ ہوں گے جو سکولوں میں نہیں جائے ہوں گے ان کو کیا جواب دیں گے یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں سوچنا پڑھیں گے آج وہ جو پرانی حکومتیں تھیں جو آتی تھیں بہت گزارتی تھیں چلی جاتی تھیں یہ وہ زبانہ گزر گیا ہے اب آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے آج آپ پوری دنیا سے کردے مانگ مانگ کے اپنے خرجات پورے کرتے ہیں ترقی تو بہت دور کی بات رہ گئی ہے آج چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک صرف لوگوں سے مانگنے پر دوسرے محالے سے پیسے مانگنے پر لگا ہوا ہے اس کو آپ کیسے روکیں گے کیسے رات کو بہتر کریں گے کسی کے پاس راستہ نہیں اور ملک کے استشار روز بروز بڑھتا جا رہے ہیں سیاسی عدم استقام روز بروز بڑھتا جا رہے ہیں یہ چند علیہ دی باتیں ہیں اگر ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا ملک میں سیاسی عدم استقام ہوگا جب سیاسی عدم استقام ہوگا بریشت نہیں ہوگا نوجوان کو اس کا حق نہیں ملے گا حکومت کے پاس وسائل نہیں ہوگے یہ باتیں آج آپ کو سمجھنی پڑے ہیں کیا ہمارے حکومرانوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں یہ بریادی چیزیں تھی آج اب ہم عوام پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم نے منشور نہیں بنایا ہم نے ایک ویجن ایک مسوچ کی دستاویز دی ہے کہ ہم ملک کو کہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں اس میں لمبی جوڑی کہانیاں نہیں لکھی ہوئی آپ تمام جماعتوں کو دیکھ لیں سب کا منشور ایک جیسا ہے لیکن ہم نے منشور بنایا کہ یہ 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 اقدامات ہم کریں گے یہ بریادی مسائل ہیں جن کو ہم نے درست کرنا ہے اور یہ یہ اقدامات ہم کریں گے یہ سوچ لے کر ہم آپ کے پاس آئی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں گے سنیں گے کیونکہ فیبر مفتونخوا بشاور خاندور بشاور کا شہر میرے خیال میں سب سے زیادہ سیاسی بصیرت یہ لوگ رکھتے ہیں اور اس کا اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ پچھلے ستر سال دیکھ لیں پچھلے پچاس سال دیکھ لیں تیس سال دیکھ لیں دس سال دیکھ لیں میں شیئر کے اندر وزن موجود تھا جب خاندالغفار خاند صاحب پہلی دفعہ واپس پاکستان آئی تھی مجھے وہ دن بھی یاد ہے یہاں پر جب نیب کی حکومتیں ہوتی تھی جب مسلمی کی حکومت ہوتی تھی جب نیمی کی حکومتیں بنیں مسلمی کی حکومتیں اس کے بعد بنیں پیر پارٹی کی حکومتیں بنیں پی ٹی آئی کے حکومتیں یہاں پر آئیں آپ نے سب کو موقع دیا ہے لیکن کیا وہ بلک کے مسائل حل کر سکیں ہیں اگر نہیں کر سکیں تو اس کی آپ کو ایک ہی وجہ ملے گی وہ آئیں سے نحراف آئیں سے نحراف اور اقتدار کی کرسی سے محبت یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک آپ کا صوبہ ترقی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب پاتے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور ملک کی بیتری کے لئے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں بہت شکریہ ۔ ربplant جوزف کے لئے کام کرنے کی 알고